بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین ناشتے میں گندم کا دلیا کھایا کرو شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا زیادہ دیر تک جاگنے کی عادت انسان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہے اگر آپ کے پاس گلاب کا پھول پڑا ہو تو اس کو ہلکا ہلکا سنتے رہا کرو آپ کا دماغ بہتر رہے گا اصابی دباؤ کا شکار لو کلونجی کے دانے روزانہ شہد کے ساتھ استعمال کریں گلاب کے پھول کی پتیاں چبانے سے دانت چمکدار ہو جاتے ہیں رات کو سونے سے قبل پستہ کھایا کرو یہ دماغ کی گرمی کو بھگاتا ہے اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تہذابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے مسواک کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے کھانے میں ادرک کا استعمال زیادہ کرو مٹاپے کی بیماری نہیں لگے گی اگر دودھ میں ارک لیمون ملا کر سب و شام چہرے پر لگایا جائے تو چہرہ خوبصورت ہو جائے گا پانی زیادہ پینے سے اچھی صحت کے ساتھ یاد داشت تیز کرنے میں مدد ملتی ہے مٹاپے کو کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیمون کا رس اور سفید زیرہ ملا کر پی لیں مٹھی بھر نیم اور تلسی کے پتے لے کر پانی میں اُبال لیں اور اس سے سر کو دھو لیں خشکی اور جمعیں ختم ہو جائیں گی ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمع شہد اور ادرک لیمون کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیں چاولوں کے اُبلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں نیہار مو کشمش کھانے والے بندے کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوتی ایک پیالی نیم گرم پانی میں ایک چوتھائی لیمون نچوڑ کر گرارے کریں گلے کی خراش کم ہوگی بالوں کی مضبوطی اور چمک کے لیے نیم کا تیل استعمال کرو صبح و چائے کا چمچ بھر کر سونف کھانے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے آنکھوں کے نیچے ہلکے اور سوجن کم کرنے کے لیے آلو اور کھیرے کا جوس مکس کر کے لگائیں ناشتے میں جو کا اٹھا استعمال کرنا وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے میٹھا بیر قوت با میں اضافہ کرتا ہے دانوں کے نشانات ختم کرنے کے لیے زیتون کے تیل سے مساج کریں جاپانی پھل آنتوں کے زخم السر اور مہدے کی تضابیت سے محفوظ رکھتا ہے کمزور دانتوں کو طاقتور بنانے کے لیے ایک پاؤ دودھ میں دس ادر چوہارے کھانا بے حد مفید ہوتا ہے جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے اگلے جمعہ تک انسان ہر مصیبت سے بچا رہتا ہے اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا فس جائے تو گڑ کھانے سے کانٹا نکل جائے گا اگر کوئی شخص بہت زیادہ سوتا ہے تو وہ شخص اداس ہوتا ہے تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے باقی صرف ہڈیاں اور گوشت ہیں سلام میں پہل کرنے والے شخص کا دل تکبر سے خالی ہو جاتا ہے مٹی کے پیالے میں اونٹنی کا دودھ ڈال کر پی لو بدن میں طاقت بھر آئے گی خواب میں اگر بکری نظر آئے تو جان لو آپ کے رزق میں برکت ہوگی بارش کا پانی پیو یہ بدن کو صاف کرتا ہے اور دردوں کو بدن سے نکال دیتا ہے بڑی لائچی چبانے سے دانتوں کی تکلیف میں راحت ملتی ہے اور یہ آپ کے مسوروں کو صحت مند رکھتی ہے سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں تو شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے ہری مرچ کی چٹنی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے کی جھرییاں ختم ہو جاتی ہیں زیادہ برف کا استعمال میدہ کمزور کر دیتا ہے ہر ہفتے ناک کے بال کٹنے سے وبائی مراج سے حفاظت ہوتی ہے پانی میں نمک ملا کر گھر میں پہنچا لگایا جائے تو مکھیاں کم آتی ہیں جو مرد زیادہ عورتوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں سبز گھاس پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے دانتوں کے کیڑے سے حفاظت کرنے کے لیے نیم کی مسواک کر لیا کریں چکر آنے لگے ہیں تو کالا نمک پانی میں ڈال کر پی لو چکر آنا بند ہو جائیں گے چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دو دانے دودھ میں بادام ڈال کر روزانہ نے ہارمو پی لیا کرو بڑھاپے میں بھی جوان نظر آوگے جو عورتیں جلد مٹاپے کو دور کرنا چاہتی ہیں وہ املی علو بخارے کا شربت پیا کریں کھانے کے بعد پندرہ منٹ پیدل چل لینے سے خون میں شوگر متوازن رہتی ہے یاد رکھئے شوگر اور زیابیتیس ایسی بیماری نہیں جو ایک سے دوسرے میں مبتلا ہو سکے اور نہ ہی یہ جنسی طور پر منتقل ہوتی ہے پیٹ کا درد ہو یا میدہ خراب ہو جائے تو نیم گرم پانی میں نیمون نچوڑ لیں اور تھوڑا سا نمک شامل کر کے پی لیں کچھ دیر میں افاقہ ہو جائے گا بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کبھی بھی کھانا پیٹ بھر کر مت کھائیں آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو پیٹ کی بیماریاں اور پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے بادام کیلہ اور کشمش بھینس کے دودھ میں ملا کر پیو بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی کمزور حازمے والے افراد کے لیے کیلہ بہت زیادہ نقصاندہ ہے رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہو سکتی ہے روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو مٹاپا جلدی گھیر لے گا بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو بخار اتر جائے گا جس کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو جان لو وہ بہت جلدی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے نہانے سے قبر آپ کو پیشاہ پا جائے تو یہ میدہ اور مسانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے دہی میں ادرک اور اڑکے گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ سالوں پرانی جھریاں غائب ہو جائیں گی مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھریاں پڑ جائیں گی سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ آپ ہمیشہ جوان نظر آنے لگو گے تھنڈا پانی استعمال کرنے سے حازمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا سبب بنتا ہے پسی ہوئی حلدی میں پانی شامل کر کے غیر ضروری بالوں پر لگاؤ خوشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار دو غیر ضروری بال غائب ہو جائیں گے جو بندہ بادام کو اپنی غزہ میں شامل کر لیتا ہے وہ دل اور شگر کا مریض بھی نہیں ہوتا اگر کوئی شہد توفے میں دے تو واپس مت کریں جو بندہ میدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے وہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیے جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ بدن ہلکا پھلکا رہے اور زیادہ مٹہاپا نہ چڑے اور زیادہ گوشت نہ بڑھے وہ اپنا رات کا کھانا کم کر دے گائے کا دودھ پیا کرو گائے کا دودھ پینے والے لوگ کینسر سے محفوظ رہتے ہیں لحسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا صبح نہار مونیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں نہار مونیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں موسیقی موسیقی